ہلو اور اسلام علیکم کیا حالیں آپ سب کا امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے لیے جو ریسپی لائیں ہوں وہ ہے چکن ٹینڈر پوپس اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے ہاف کپ ملک اس میں میں ایک چکن کیوب ایٹ کروں گی ایک پکٹ میں سے جو ہاف نکلتی ہے وہ یہ دیکھیں یہ اس کو ڈال کے اس میں میں نے اس کو چیزے ڈیزولف کر لینا ہے فوق کی مدد سے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو اس میں باقی چیزے ایٹ کروں گی ایک ایگ لینا ہے وہ میں نے اس میں ڈال کے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے کونٹیٹی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی وہاں سے آپ لوگ لے دی جائے گا اور یہ میں نے لیمن جوس لیا ہے ایک چھوٹا لیمن لینا ہے میرے پاس بڑا تھا تو میں نے ہاف لیمن لیا تھا اس کا جوس میں ایٹ کر دیا تھا اس میں اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیا اور یہ بیکنگ پاورڈر لیا ہے میں نے بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پاورڈر لینا ہے وان اینہ ہاف ٹیبل سپون بھر کر لینا ہے اور اس کو اس میں ڈال کے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کی جو لمس ہے وہ نہ بنے اس میں ساتھ ساتھ ہم مکس کرتے جائیں گے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو ہم اس میں کون فرار ایٹ کریں گے اور کون فرار جو ہے وہ ہم نے لینا ہے ٹو ڈیبل سپون بھر کر اور اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں ہمیں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں تاکہ جو بھی لمس ہے وہ نہ بنے ساتھ ساتھ ہی مکس ہو جائے اچھے سے اور پھر میں اس میں چکن ایٹ کر دوں گی یہ ہاف کیجی سے تھوڑی زیادہ چکن تھی اور اس کو اچھے سے ہم نے اس میں مکس کر لینا ہے یہ میں نے کیوبز میں کٹ کر لی تھی چکن جو ہے وہ ہم نے بریسٹ پیس لینا ہے اور اس کو ہم نے کیوبز میں کٹ کر لینا ہے تو پھر اس میں ایٹ کر دیا ہے وہ میں نے اور اب میں اس میں میدہ ایٹ کر رہی ہوں فور ٹیبل سپون بھر کر اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے اندر ساتھ ساتھی تاکہ یہ جو ہے اس کا بیٹر یہ تھوڑا تھک ہو جائے یہاں مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا میدہ تو میں نے تھوڑا سا اور ایٹ کیا ہے کیونکہ جو میرے پاس چکن تھی وہ تھوڑی زیادہ تھی تو اس کے ساتھ سے میں نے کانٹی سب چیزوں کی تھوڑی تھوڑی زیادہ کر لی تھی آپ کے لئے میں ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی تو آپ لوگوں کو ہاں سے لے لی جیگا اور اس کو میں نے بس یہاں اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس میں وائٹ پیپر ایٹ کر رہی ہوں ون سپون بھر کر ون ٹیبل سپون بھر کر ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے تھوڑا اسی بلک پیپر بھی ایٹ کر دی جیگا اس سے تھوڑا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا اور سالٹ جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے لی جیگا بلکل ہی تھوڑا وہ بھی ڈلے گا کیونکہ اس میں چکن کیوب جو ڈلی ہے اس میں پہلے ہی سالٹ تھا تو وہ آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں ایٹ کر کے میں نے اس کو اچھے سے مکس کر کے ہاف آور کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور چکن میں اچھے سے ٹیسٹ چلا جائے ان سب چیزوں کا تو پھر ہم اس کو فرائی کر لیں گے بہت ہی ایزی اور مزی کی ریسپی ہے یہ دیکھیں ہاں میں نے اس میں بلک پیپر ایٹ کیا ہے اپنے حساب سے ایٹ کر لی جیگا اور نہیں بھی ایٹ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بس یہ سب چیزیں میں نے اس میں ڈال کر اس کو آدھے گھنٹی کے لیے رکھ دیا تھا سیٹ ہونے کے لیے یہ دیکھیں یہ سب چیزیں یہ سب چیزیں میں ہونا چاہیے تاکہ فرائی کرتے ہوئے مسئلہ نہ ہو اس لئے میں نے ویڈیو میں دکھایا تھا بس جب کوئی محبان آ رہا ہو تو آپ جلدی میں یہ بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں تو بس آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا جب اس کو تو میں نے آئیل فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا تھا گرم کیا میں نے اس کو آئیل کو اچھے سے اور اس میں میں نے یہ ایک ایک اٹھا کر ڈالنا شروع کر دیئے تھے چکن کے پیسس بس آئل اچھے سے گرم کر لی جیگا اور زیادہ تیز آنچ نہ ہو بلکل درمیانی فلیم ہو اس پر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ جو کلر ہے وہ ایک دم سے ڈارک براؤن نہ ہو جائے اور چکن جو ہے وہ اندر سے کچھی نہ رہ جائے تاکہ اچھے سے کھک ہو جائے چکن اندر سے بھی تو بس ساتھ ساتھ ہم نے اس کو ڈالتے جانا ہے اور جیسے اس کا ہلکا سا کلر گولڈن آنا شروع ہوگا تو بس ہم اس کو پلٹ دیں گے دوسری سائیڈ پر تاکہ دوسری سائیڈ سے بھی اچھا سا کلر آ جائے ساتھ ساتھ بس چمچ چلاتے رہیں گے تو ہر طرف سے ایک جیسا اس کا کلر آئے گا اور بہت ہی پیارا سا گولڈن سا کلر آئے گا شامی چائے کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں کوئی گیسٹ پر آئے تب بھی آپ جلدی میں اگر آپ کو کچھ سمجھ رہے تب بھی آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ سب چیزیں گھر میں آویلیبل ہوتی ہیں اور اگر آپ بچوں کے لیے بھی بنانا چاہیں تو بچوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں بچے بھی کیونکہ یہ بہت شوق سکھاتے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ سپائسی نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے بچے بھی مزے لے کر کھائیں گے اور بڑے بھی تو میں نے سوچا یہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو دیکھیں کتنا پیارا گولڈن کلر آگیا ہے تو میں اس کو دوسری سائٹ چینج کر رہی ہوں ان کی اور ساتھ ساتھ چمچ چلاتی جا رہی ہوں تاکہ جو کلر ہے ایک سائٹ سے زیادہ ڈاکنا ہو جائے بس اس بات کا اپنے خیال کرنا ہے بہت پیارا سا براؤن کلر آئے گولڈن سا تو بس آپ نے اس کو نکال لینا ہے بس اس بات کا خیال لکھئے گا کہ چینج اچھے سے کوک ہو جائے اندر سے بس یہاں یہ آلموسٹ ریڈی تھا تو بس میں اس کو نکال لوں گی دیکھیں میں ساتھ ساتھ چمچ چلاتی جا رہی ہوں تاکہ جو ہے یہ زیادہ ڈاک براؤن نہ ہو جائے بس یہاں پر یہ بلکل کھو چکی تھی اچھے سے فرائی ہو چکی تھی تو میں نے اس کو نکال لیا ہے اچھے سے اس کا آئل جو ہے وہ آپ نکال لی جیگا اور پھر اس کو پلیٹ پہ نکال لی جیگا اور فرسٹ بیچ تو تھا وہ بن گیا تھا تو میں اب اس میں سیکنڈ بیچ ڈال رہی ہوں بس یہ بھی ہم نے اسی طرح سے ایک ایک جو چکن کی پیسیس ہیں وہ ہم نے اس میں ایٹ کرتے جانا ہے آئل میں بس آئل بہت زیادہ گرم نہ ہو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ آئل زیادہ گرم ہوگا اور آپ اس میں ڈال دیں گے تو یہ بہت زیادہ ایک دم سے ڈاک براؤن ہو جائیں گی جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا تو بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے جیسی بس سلکہ سا گولڈن کلر آئے تو آپ نے اس کو سائیڈ چینج کر دینی ہے اس کی فلپ کر دینا اس کو بس اتنی کوئی مشکل ریسپی نہیں ہے بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتی ہے اور کھانے میں بھی مزی کی ہوتی ہے اور بچوں کو کر دیں تو ان کا پیٹ بھی جلدی بھر جاتا ہے تو بنا سکتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا میری یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اور پسند آئے تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور یہاں پر دیکھیں اس میں کلر آنا شروع ہو گیا تھا تو میں نے اس کی جو سائیڈ تھی وہ چینج کر دی تھی تاکہ دوسری سائیڈ پر بھی پیارا سا ویسا ہی گولڈن کلر آ جائے اور یہ اچھے سے کک ہو جائے تو بس جیسے یہ اچھے سے چکن پک جائے گی تو میں اس کو بھی نکال لوں گی اور یہ ریڈی ہو جائے گی اتنا ٹائم نہیں لگتا اس میں بس سب چیزیں ریڈی ہو تو جلدی بن جاتی ہے بس یہ دیکھیں یہاں پر یہ تیار ہو چکی تھی تو میں ان کو بھی نکال رہی ہوں اور ڈش آؤٹ کر لوں گی اور پھر میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں ان کا بہت ہی سوفٹ اور جوسی سی بنتی ہے یہ یہ دیکھیں فائنل لک کتنا مزی کا کلر آیا ہے اس کا اور آپ اس کو ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزی کی لگتی ہے اس کے ساتھ اور ویسے بھی کھائیں تو بھی مزی کی لگتی ہے کیونکہ ویسی ہی جوسی سی ہوتی ہیں سوفٹ سی ہوتی ہیں اور یہ مزیدار سی چکن چینڈر پاپس تیار ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں ان کو توڑ کر آپ کو دکھا رہی تھی اندر سے کہ کتنی سوفٹ ہیں اور آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی ملتی ہوں کسی اقلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ